موسیقی تو سارا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کہ یہ آپ نے بزنس سٹار کیا الحمدللہ میں ریسنٹلی جولائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں گریجوئٹ ہو تھا ام بی اے لاہور بزنس سکول سے تو اس وقت کوویٹ کی سٹارٹنگ تھا مارچ اور پیک چال رہا تھا ٹھیک ہے کوویٹ تھا تو اس وقت جوب مارکٹس سیشن آیا پھر اس میں میں نے اس ٹائم کو میں نے اپنے ریسرچ میں یوٹلائز کیا پھر دیورنگ اس ٹائم پرر میں جو پہ روی ٹائم ٹائم ٹھیک ٹیک سٹائل میں 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 نے انہوں کیا کہ اتنی چھوٹی ایننگ اگر آپ سال دو سال تین سال لگا آپ سکس ڈیجٹ کے اوپر پہنچ سکتے ہو تو پھر میں نے کہا کیوں نہ کہ آپ ابھی سے اپنا بزنس سٹارٹ کریں اور جو سکس ڈیجٹ آپ میں دو سال کے بات جا کے اپنے ایننگ کرنی ہے کیوں نہ آپ اس ویدن ڈو اور تھوی منت اس محنت کو آپ رنگ لے کے آ سکتے ہو تو وہاں سے ریسرچ سٹارٹ کی ساتھ کا بات تک الحمدللہ لاہور سے ساتھ کا بات ہر سیٹی ہر سیٹی کی دکانیں پھر اس کے ساتھ چھوٹی تحصیلی کے ساتھ گاؤں سارے وزیٹ کی ڈیٹا بیس کونٹیک مطلب ڈیٹیلز کلک کی دیکھا کہ مارکیٹ ٹرینڈز کیا چاہ رہے ہیں کس قسم کا فیبرک لوگ پسند کرتے ہیں کیا لوپ ہولز ہیں کیا مطلب مارکیٹ گیپ ہے اس سٹیڈی کے بعد پھر اپنا کیونکہ بزنس میں الحمدللہ وہی آپ کریں جس میں آپ کو سٹرونگ ریفرنس ہو ٹھیک ہے اور فیملی کی الحمدللہ سپورٹ بہت رہی کہ فیملی نے بہت مطلب موٹیویٹ کیا اور سٹینڈ کیا میرے ساتھ ہر مطلب ہر لحاظ سے مطلب مطلب فنانچلی اور ہر طرح کی سپورٹ دی اور الحمدللہ بہت ہی کمپیرٹ میں میں الحمدللہ میں اچھا ہمیں ہول سیلر مطلب بن چکا ہوں اور اچھا کمپیٹ کر رہا ہوں اچھے سوپر ہول سیلر مارکیٹو کمپیٹ کر رہا ہوں آپ نے انسٹیچ میں بزنس سٹارٹ کیا یا ریڈی میٹ میں بسیکلی انسٹیچ فیبرک میں اس لیے میں نے سٹارٹ کیا کیونکہ پیرنٹس اور فیملی میں جو ٹیکسٹائل بیکگرانڈ کچھ زیادہ تھا جابز اور ایک اچھی پوزیشنز پر کام کر رہے تھے پھر انہیں کی ریفرنسز یوز کرتے وہ خود ڈرکلی ایمیل سے جا کے سٹوک پرچیس کرنا شروع کیا ہاں اور ناولی دیورنگ سٹرڈیز انٹرنشپس کی بی بی دیورنگ بی بی اور دیورنگ ایم بی بی اچھی میلز کے اندر انٹرنشپس کی وہاں سے نالج گین کر کی دن میں اس بزنس میں کنورٹ ہوئا کیونکہ ایک ریسرچ میں تو سٹارٹیگ ڈیٹس سے ہی میری چال رہی سیکنڈ سیمیسٹر سے مینی انٹرنشپس سٹارٹ کر دی ہوئی تھی زیچان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جوب کو پریفر کیوں نہیں کیا دیکھیں پاکستانی آپ کرنٹ وارکیٹ دیکھ لیں کوورٹ سیچویشنز بھی دیکھ لیں ہائرنگ انڈ فائرنگ آپ کی ایسی ہے جو سلف اسٹین پر ٹریک لی آپ کو جو ایمپلائر آپ کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے سلری وہ آپ کو اتنا بلیک میل کر رہا ہے ایمپلائر آپ کو رکھے گا آپ کو بلیک میل بھی کرے گا اگر آپ کام نہیں کرنا زیادہ ورکنگ گارڈز پر کام نہیں کرو گے ایمپلائر ریسپیکٹ ملتی ہے زیادہ دیر تک بھی بٹھاتے ہیں آپ کی سلری کیا تھی سلری سٹارٹ کیا تھا میں نے ریسائٹ کر لیا تھا میری مطابق میری پرسنیلٹی کے مطابق یہ میری جوپ نہیں ہے اور نہ ہاں میں اس میں اپنا فیچر اچھا بنا سکتا ہوں تو نہ ہی مطلب میں تین سے چار سال میں لگیں گے سکس ڈیجٹس میں پلس مطابق ارننگ کرنے میں ایک سلری لینے میں اب اچھا ارنگ کر رہے ہیں الحمدللہ سکس ڈیجٹس میں کروس کر لیا ہوا ہے الحمدللہ دے بے دے گروہ کر رہے ہیں کسٹمر کا اچھا فیڈبیک لے رہے ہیں سیلز انگریز کر رہے ہیں تو ٹوپک کی طرف چلتے ہیں تو آج کیا ریٹی دکھانے والے ہیں ہم نوی ستر کی کوالٹی میں دکھائیں گے آپ کو بچوں کے ٹوپیس سے سٹارٹ کرتے ہوئے تھری پیس تھری پیس کے اندر آپ ڈیفرنٹ ویرینٹس دکھائیں گے سنگل پیچ سٹیبل پیچ سے امرویڈی ڈوگٹا اس طرح کی چیزیں دکھائیں گے آپ کو دکھانے سے پہلے ہمارے ویورز کو لوکیشن گائیڈ کر دیں آپ کس جگہ پر مجود ہیں اور کیا لوکیشن ہے بسیکلی ہم لوگ نیو گارڈن ٹاؤن اتا ترک بلوک نیر شیر شاہ موسک میں ہمارا عزیزہ کا ویر ہاؤس ہے آپ شیر شاہ مسجد جسے سفید پتھر والی مسجد بھی کہتے ہیں نیر اتا ترک بلوک آ کے وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ہمارا نمائندہ جاکہ انہوں نے رسیف کر لے گا اور بہت ایزی لوکیشن ہے ہماری ڈیلیور کس طرح کریں گے کتنے دنوں تک آپ ڈیلیور کریں گے دو آپشنز دیں ووکن کسٹومر اگر ہمارے ویر آس پر آکے لے کر جانا چاہتا ہے ویل اینڈ گوڈ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ سیٹی سے ہمیں اپروچ کر رہے ہیں ہمارے جو کوریر پارٹنرز ہم ان کے طرح میں ریٹیور کرواتے ہیں سشان بھئی آپ تو ہول سیلر ہیں تو ریٹیلر کس طرح سیل آؤٹ کریں گے آپ سے بائی کرنے کے بعد جو کرنٹ سیچویشنز کے اندر کووڈ نے ہر ایک بندے کو چھوٹی فیملیز کو مطلب موٹیویٹ کے بیزنس سٹارٹ کرنے اب آپ کے لئے دو قسم کے ریٹیلرز ہو گئے ہیں ایک خواتین بھی ہو گیا ایک آپ کا جو مین مارکیٹ آ جاتے ہیں جو جس کو ہم بازار کہتے ہیں اب جو خواتین ہیں وہ گھر میں ان کی اپنی ریفرنسز کے اندر محلے کے اندر کلائنٹیج ہوتی ہے اب انہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ کس قسم کا سٹف ان کو آئیڈیا ہوتا ہے اور آپ کا اگر اچھا سٹف ہو چاہے آپ اس میں دو چار روپے زیادہ بھی کسٹمر سے ڈیمانڈ کرے وہ آپ سے لے جاتا ہے ایک تو وہ ریفرنسز میں ہم سے خواتین ہیں جو گھروں میں الحمدلہ جو دس سٹوٹ سٹارٹ کیا تھا انہوں نے آج ماشاءاللہ پچاس پچاس سو سو سے ہمیں پرمنت ان کے اوپر آگئی ہیں پرمنت بائیک کر رہی ہیں اس طرح ہمارے ریٹیلرز ہیں ریٹیلرز کے بھی اپن مارکیٹ ہے اپن کسٹمرز ہے قولیٹی وہ جا کے اپروچ کرتے ہیں جو ریٹیلرز جس کا زیادہ اچھا سٹاک اچھی قولیٹی ہوتی ہے اچھی پرائس ہوتی ہے وہی مال جلدی بکھتے ہیں الحمدللہ ہمارا جو سوٹ ہے ہر ایک ریٹیلرز کے گھر والے چار سے پانچ سر منیمم پروفٹ دے کر جاتے ہیں آپ کس میں ڈیل کر رہے ہیں برینڈیڈ ہیں ماسٹرز کوپیز کے اندر ڈیل کر رہے ہیں جسے پلس کوپیز کہتے ہیں جو سیم ایسٹرز برینڈ کی مطلب کوپیز ہوتی ہیں اس میں اتنی ویریشنیز فور تو فائی پرسنٹ ویریشنیز ہوتی ہے وہ بھی دالنا تھوڑی مجبوری ہوتی ہے دیو ٹو سم ریزن کونٹیٹی کتنی بائے کرنی بڑے گی دیکھیں ہم زیادہ بھی مانگ سکتے ہیں پچاس سو جو ہولسل کا ہوتا ہے کہ پچاس سوٹ لیں گے ہم نے سارے ڈسکاؤنٹ دال کے مینیمم ریٹس رکھ کے ہم نے چھے مطلب مینیمم آرڈر جو کونٹیٹی کم سے کم چھے سوٹ لیں گے ہولسل پر ریٹ لے جائیں گے اور سوپر ہولسل میں جا کے کمپیٹ بھی کریں گے الحمدلل ہمارے ریٹس کم دے کے لیں گے جیشان بھائی باتیں تو بہت ہو گئے ہیں ورائیٹی دکھاتے ہیں جلدی سے ہمارا اپنا برینٹ نوے ستری قوالٹی میں بنایا ہے ٹھیک ہے پرنٹ لان دیجٹل پرنٹنگ ہوئی بھی اس کے اوپر سر شرٹ پیس فرنٹ پیک اور بازو لیسیس اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کروائی ہے لگا سکتے ہیں ٹراؤزر پہ اور بازو پہ لگا سکتے ہیں یہ اس کا ٹراؤزر ہو گیا ٹھیک پرائیس کی ہوگی سر 875 پہ دس کا وولیم اس کو سپلٹ کر کے پانچ پانچ کی ہمارے وولیم میں اس کو بنایا ہے جی لاج بنتی کی کرتی ہے 1.75 میٹر میں ٹھیک ہے ایک آرام سے 18 سال یا 15 سال سے لے کے ایک اچھی اڈلڈک خواتین کی اس میں آرام سی کرتی بہن جاتی ہے ٹھیک ہے فرنٹ بیک اور بازو ہم نے شو کر دی ہوئے اگر کسی ریٹیلر میں بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو کیا ریکمنٹ کریں گے کون سی ورائیٹی پہلے بھائی کرے اور آگے سیل آؤٹ کرنا شروع کر دیں دیکھیں جو بھی نیو انٹرنٹس ہیں آپ کا جو مارکیٹ میں ویری فرسٹ جو ایمیج کریئیٹ ہونے پوری زندگی ہوئی چل دیں ٹھیک ہے آپ کر اچھی کولٹی سٹینڈ آٹ لیں گے پوری زندگی آپ کے نام سے گوڈویلز اٹیچ ہو جنگی یہاں پہ اچھی کولٹی اچھی پرائیس میں سوڈ ملتے ہیں اگر آپ لوور کولٹی سی لیں گے اس میں آپ کو کلیم ہنڈنگ بھوزار جیسے کلیم ہنڈنگ بھوزار جیسے کلیم ہنڈنگ کلیم کمیونکیشن دیں اسے اچھی جو کسٹمیر سے آپ اچھا ورڈ آف ماؤت لیں تاکہ آپ کے لئے مطلب مارکیٹ میں گوڈویل ڈیویلپ کریں لوگو بتا کہ یہاں پر یہ چیز ملتی ہے آپ یہاں سے بائی کریں مطلب آپ کو اچھا سا ریفرنس دیکھ سکتے ہیں لوگ آپ کی باتوں پر اتمات کرنا شروع ہو جائے ایکسٹ کیا دکھیں گے ایکسٹ شفونڈو بتا دکھاتا ہوں ایتھنک کا برینڈ ہے بہت ہی پیارا اے پلاس کوپی ہے اے پلاس ماسٹر کوپی ہے جو بولا ہے انشاءاللہ پکچر سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ایک ہو گیا آپ نے دو بتا بھی ساتھ دکھانا ہے سمیں آپ کو سب انشاءاللہ پورا گائیڈ کروں گا آپ کی کسٹومرز کو آپ کی ویورز کو کونسا سٹاف ہے نوے ستر لون سمڈرائی دیکھیں فرنٹ بیک اور یہ باز ہو جائیں گے اجرک پرنٹ ٹراؤزر ٹھیک ہو گیا دبٹے کا سائز کیا ہوتا ہے 2.25 میٹر یہ سپون میں 2.25 لون بھی 2.25 سیم ہو گا ٹھیک ہو گیا پرائیس سر 1425 روپے جو ویڈاوٹ ہمارے بکس سوٹ ہوں گے جو اپن سوٹ ہوں گے ریفرنڈ برینڈ کی مکس نوے ستر کالرٹی میں ہم 4.25 روپے میں دیتے ہیں جو ہماری بک ہیں سپیسیفک اچھی مطلب آرٹیکلز بھی ہیں اچھی بیٹس ستف سیم ہیں اچھے آرٹیکلز ہیں بک میں تھوڑا سا 20-25 روپے تھوڑا زیادہ ہو جاتے ہیں مارکیٹ سی بھی آپ کو اور مل سی بھی تھوڑا مہنگا ملتا ہے امید کرتے ہیں آپ کا مارکیٹ سے ریٹ اچھا ہوگا انشاءاللہ بولے سپر ہول سے کمپیٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کمپیٹ کر رہے ہیں اس قولیٹی کے اندر نوے ستر پور ساری بک رہے ہیں یہ کون سا پرینڈ ہے انایا اس نامر پر لائم لائٹ انایا اور ماری ابھی کی بوکس ہیں پانچ پان سوٹی دس 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 میں تھی ہم نے پانچ پانس پلیٹ آؤٹ سپلٹ کر دیا ہوگا ہے ہماری جان ہے ہمارے ہر سوٹ کے اوپر ایک سے بڑھ کر امیرادیس ملیں گی جو ہم نے بولا ہے انشاءاللہ وہی ہوگا اور اید کولیکشنز ہے ماشاءاللہ پوری ہی پوری اید کولیکشنز ہے جو بولیں گے ارٹیکل بولیں گے ارٹیکلز امیرادی کی نفاست آپ نے ہر سوٹ پر چیک کرنی ہے یہ اید پہ پہنا جانے والا ہے سر اید پہ کہہ لیں پارٹی ویر کہہ لیں ویرڈنگ ویرز کہہ لیں اچھے سوٹ ہیں اچھے سٹاف ہیں اور پہنے جاتے ہیں اچھی کولٹی اچھی کولٹی بیچو جو میں نے کہا کہ آپ کسٹمر کو اچھی کولٹی بیچو اچھا کسٹمر بناو اپنا یہ بیک اور یہ اس کے بازو ٹھیک ہوگا دوبٹہ دکھائیں دوبٹے سارے نہیں کھولوں گا ڈیو تو شورٹیج آف ٹائمیں ٹھیک ہے اس کو ہم اتنے کھولی دیتے ہیں آپ کی ریکویسٹ کے اوپر اس کا سیدھا آجے گا سٹالر شفون بیٹا کیا پرائس ہے اس کی سر چودہ سو بچاس چودہ سو بچاس چودہ سو بچاسر پیو جو آپ کو بول ہے وہی چیز ہے نیکسٹ کونس ہے لونڈ بیٹا مارکیٹ میں شورٹ ہیں کچھ آپ کی جو بڑے ہولسلن جان بوچ کے نہیں نکال رہے شورٹ کیا لیکن ہم انشاءاللہ ہماری طرف سے شورٹیج نہیں ہے کہ جو سٹاک پڑھا ہم انشاءاللہ کسٹمر کو دیں گے لیکن بہت ہی میریم دو ٹائسو سوٹ پڑھا سے زیادہ ہمارے پاس بھی نہیں پڑھا ہوگا اس میں یہ کونسا برینڈ ہے سر کرزما کا برینڈ ہے انشاءاللہ میں آپ کو امبرویڈریز کا بھی یہ ایکسپریمنٹ کرواتا جاؤں گا ہر سوٹ کی اوپر آپ کو فرق نظر آئے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ اوریجنل کے مقابلے میں آپ کی کوالٹی اچھی لگ رہی ہے مجھے ہم دلیلہ زبردست کالٹی بول ہے تو کالٹی اچھی ہی ہوگی امبرویڈریز دیکھتے جائیں پرنٹس دیکھتے جائیں ملفورد ایک سے بڑھ کر رہی گی پرنٹ ہوں گے سر 2.75 کی شرٹ ہوتی ہے 2.85 کی سوری میٹر کی شرٹ ہوتی ہے سب میں سیم ہوگا یہ نہیں ہوگا مطلب کوئی جو میجرمنٹس ہیں سب سٹینڈرٹ پہ ہوں گے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کے بعد ہو جائیں گے اس کا پرنٹ ٹراؤزر یہ پرنٹ ٹراؤزر بھی پرنٹ ہے اور یہ اس کا سٹراؤر آ جائے گا کیا پرائس ہوگی یہ پرنٹ والے کی سب میں تب ڈائیڈ اور پرنٹ ہمارا مکس ہے ہم نے پرائسز نہیں کرتے جیسے ہمیں آتے ہمارے کوشش ہو سی کم سے کم ریٹ کے اندر کسٹمر کو فیسلیٹیٹ کریں ٹھیک ہو گیا نیکسٹ کونسا برینڈ ہے آپ کو ڈبل پیچ دکھا رہا ہو اس کو ڈبل پیچ سے شروع کرتے ہیں یہ اس کا ڈبل پیچ ہو جائے گا ایک جو دامن پہ کہتے ہیں یوز کرنا ہے اور ایک آپ کا ٹراؤزر پہ مرضی کسٹمر ٹراؤزر پہ یوز کر لی ہے بازو کے اوپر ٹھیک ہوگی اس کی مشہرٹ بھی کھا دوں ایمبروائیڈیز کو انشاءاللہ کسٹمر کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کس ریٹ میں کیا چیز دے رہے ہیں کیونکہ کم ایمبروائیڈیز بھی اور سٹف میں حلکہ میں آپ کو ریٹ مل سکتا ہے کم لیکن الحمدللہ جو کالٹی بولیں گے اور جو پرائسز بولیں کمپیٹ کریں بھی تو ویورس ہی بتائیں گے کہ آپ کے ریٹ کس طرح ہیں اچھا فیڈ بیگ ملے گا انشاءاللہ آپ کو ایمبروائیڈیز اور یہ اس کی بیک ہو جائے گی ایس کے بٹا دکھا دیں یہ اس کے بازو یہ سٹرولر شیفون کا صحیح ہوگی؟ کیا پرائس ہے اس کی ٹراؤزر ڈبل پیچ ہے سولہ سو پچاس ڈبل پیچچ ہے ڈبل پیچچ ہے ڈبل پیچچ ہے ڈبل پہ فالتر شس اور اس کا ہی ڈائیڈ ڈراؤزر ٹھیک ہو گیا پرائیس سولہ سو پیجتر سولہ سو پیجتر اب میں آپ کو اس میں سنگل پیچ میں دکھا دوں آرٹیکل سفائر کا برینڈ ہے ٹھیک ہو گیا ایمبرویڈریس چیک کرتے جائے گا انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا ایمبرویڈری اور یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے ڈزائن ہے انشاءاللہ وہ آرٹیکلز ہوں گے پرانے ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے نیو آرٹیکلز ہی دیں گے فرنٹ ہو گیا بیک ہو گیا اور اس کے بازو ہو گیا اس کا سنگل پیچہ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا پرائیس یہ سٹالر اور ڈائیڈ ڈراؤزر پندرہ سو پیجتر آرٹیکل دکھا لوں جوش ٹائم شورٹیج ہے اس کو بھی اُلٹا چلتے ہیں اس کے اندر میں ایک ہی آرٹیکل ہے سوٹ مل جائیں گے آپ کو ڈبل پیچ فرنٹ دامن بازو سیکونس ایمبرویڈری کا کام ہوا ہے ڈبٹے کے اوپر ڈائیڈ ٹراؤزر اور نیک لائن ایمبرویڈری ٹھیک ہو گیا پرائیس بتا دیں سترہ سو پچاس سترہ سو پچاس سیکونس ایمبرویڈری ڈوبٹہ بھی این نیک لائن ایمبرویڈری الحمدللہ اپنے دیکھ لی ڈبل پیچ ڈیڑھ دوسروں کا پیچ سف سو رپے کا ڈیفرنس دال ہے ٹینکیو بہت شکریہ اگر کوئی گودام کا ویزٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے جی بالکل تو ویراؤس پہ ویزٹ کر سکتا ہے تسلی کریں سوٹ کی اور ہم سے بائی کریں میں آپ کو اڈریس دوبارہ بھی گائیڈ کر دیتا ہوں عزیسہ آپ نے عزیسہ نیر شیرشاہ موسک اتتر پلوک نیو گارڈن ٹاؤن تو لاسٹ پہ اپنا ورسم نمبر بتا دیں 0304 735 0002 0304 73 5000 پورا اینڈ پہ دو آئے گا عزیسیان بھئی لاسٹ پہ میسیج کیا ہوگا آپ کا دیکھیں میسیج میں یہی دینا چاہوں گا آپ اپنی سٹریڈی سے ایک اچھا گریجوری سال یا اٹھارہ سال یا اٹھارہ سال یونیو سٹریز میں مطلب آٹھ سو گزار کے آتا ہے یا چھے سال کی سٹریڈیز لے کر آتا ہے اس کے پاس ایک اچھا نالیج جو سے اسے نالیج کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ جوب سے سٹارٹ کریں گے تو جوب سے بہت مطلب بہت مشکل آپ کو بزنس میں اگر آپ سٹارٹنگ میں رسک لیتے ہیں بزنس سٹارٹ کرتے ہیں جو جو آپ نے جاہ سے تین سے چار سال کے بعد لاکھ روپے ان کرنا ہے وہی آپ ویدن ٹو تری منس کی محنت کے بعد ان کر سکتے ہیں اس لیے میں اپنے یوت کو میسیج دینا چاہوں گا جوب سے زیادہ وہ اپنے بزنس کو پرائفر کریں دنیا آن لائن پلیٹ فارمز اپن ہیں کوویٹ کی سیچویشن دیکھ لی ہے صرف آن لائن ہی بزنس چلنا ہے آگے اور فیوچر میں اس میں پوٹینچل ہے تینکیو انوائٹ کے لیے بہت شکریہ تو ویور صاحب ہی زیشان بھائی کی طرح ہول سیل میں بھی کاروبار کر سکتے ہیں ریٹیل میں بھی کار سکتے ہیں امید ہے آپ کو اچھی بریٹی لگی ہوگی آج کی ویڈیو میں تو یہاں پر میں آپ سے اجاز چاہوں گا اللہ حافظ